مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کسی جانور کا پیدائشی ایک سنگھ ہو اور دوسرا نہ ہو تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ اگر جانور کا سنگھ نہیں ہے اور پیدائشی نہیں ہے یا پیدائشی تو تھا لیکن اس کو توڑ دیا گیا اور جڑ سے توڑ دیا گیا مینگ سے توڑ دیا گیا لیکن زخم بھر چکا ہے تو اس صورت میں قربانی ہو جائے اگر جانور کا سنگھ توڑا گیا اور جڑ سے توڑا ہے لیکن ابھی زخم نہیں بھرا ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی